بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجماعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین السلسلے فتاوہ اسلامیہ کا درس نمبر 56 فیش خدمت ہے اور یہ سوال سمحت الشیخ ابن عباد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا اور سوال کا تعلق ہے کہ کیا غیر مسلم خادمہ کو ملازم رکھنا درست ہے یا نہیں سائل کا تعلق جزیرت العرب سے ہے اور اسی مناسبت سے سمحت الشیخ نے جواب دیا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے گھر میں اپنی بیوی کے لئے ایک خادمہ بلانے کے لئے بیرون ملک آوٹ آف کنٹری خط لکھا تو مجھے جواب آیا کہ یہاں کوئی مسلمان خادمہ ممکن نہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے کہ میں کسی غیر مسلم خادمہ کو بلالوں آپ جانتے ہیں یہ ہے اس سوال تو جواب سے پہلے ناظرین آپ کو اس مجھلے نہ ضروری ہے جیسا کہ اسٹارٹنگ میں میں نے بتلایا کہ سائل کا تعلق جزیرہ العرب سے ہے اور جزیرہ العرب کا حکم آوٹ آف جزیرہ العرب سے بعد مسائل میں مختلف اور یہاں قومن دیکھنے میں بات آتی ہے کہ گلف کنٹریز میں خادم یا خادمہ ایک عام سی چیز ہے لوگ اپنے ضرورت کے مطابق رکھتے ہیں تو سائل کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سمحت الشیخ نباد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جزیرہ العرب میں کسی بھی غیر مسلم خادم یا خادمہ درائیور یا کسی بھی کارکن کو بلانا جائد نہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ العرب سے نکال دیا جائے آپ نے حکم دیا تھا کہ یہاں صرف مسلمان ہی باپی رہیں اور وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وسیعت بھی فرمائی تھی کہ تمام مشرقین کو یہاں سے نکال دیا جائے آگے شیخ نے فرمایا کافر مردوں اور عورتوں کے یہاں بلانے میں خطرہ ہے کیا خطرہ ہے؟ کہ اس سے یہاں مسلمانوں کے عقائد، اخلاق اور ان کی اولاد کی تربیت پر برا اثر پڑے گا لہذا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور شرک و فساد کی خاتمے کیلئے دلوری ہے کہ ہم ان غیر مسلم خادماؤں سے اجتناب کریں واللہ والیت توفیر شیخ نے یہاں تک جواب دیا جس سے ہمارے سامنے یہ بات بلکل واضح طور پر سامنے آگئی کہ جزیرت العرب میں غیر مسلم خادم یا خادماؤں کا لعنہ یہاں ناجائز ہے جیسا کہ شیخ نے بلکل واضح انداب میں اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاص طور سے جہاں ہم غیر مسلم لوگوں کو دیکھیں اخلاقی اعتبار سے پہلے اپنے آپ کو ہم شرعی سانچے میں ڈھالیں اور انہیں اسلام کی دعوت نے اسلام کا پیغام ان تک پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انسانیت تمام انسانیت کو راہ راست بلائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ